میں سیدھے چلوں گا فشنو سر کے پاس سر یہ جو موب کلچر ایک آ گیا ہے امریکہ میں پروٹیسٹ تو تھا کیونکہ وہ سٹرونگس ڈیموکرسی ہے ان دے ورلڈ لیکن یہ موبوکریسی سر سمجھ سے پرے سر یہ اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ باہر نکل کے ختم ہو جائے گا یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ دیپ ڈاؤن امریکن سسٹم میں انگرینڈ ہو چکا ہے اور اس کے پیچھے کچھ ودیشی طاقتیں بھی ہیں اس میں ودیشی طاقت ہوں نشان چیہ وہ مجھے نہیں لگتا ہے یہ اندرونی ہے سب کچھ یہ دومیسٹک پولٹیکل ٹیررزم سے کم نہیں ہے اور یہ رائٹ ونگرز ہیں ان کو ریڈ نیکس بھی کہتے ہیں جو کی کانون مریادہ وغیرہ نہیں سمجھتے ہیں ان میں سے وائٹ سپریمیس بھی ہیں اب اس واردات میں کون شامل ہیں یہ نہیں معلوم پر دکت یہ ہے کہ ٹرمپ کی راجعہ میں چار سال میں جو رائٹ ونگرز ہیں ان کے ہنسلے بہت بلند ہو گئے ہیں اور جو گھبرہت کی بات ہے کہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں ریٹائرڈ یا جو ابھی سرم کر رہے ہیں ان کی کچھ لوگوں کی سمتھیز بھی رائٹ ونگرز کے ساتھ ہیں تو سماج میں یہ بہت گہرا ہے یہ پہلے دبا ہوا تھا پر ٹرمپ پرشاسن کے دوران یہ اُبھر کے آ گیا ہے اور اب بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ 6 اپریل کے بعد بھی 70% ریپبلیکنز 70% ٹرمپ کے سپورٹرز ہیں تو یہ بائیڈن صاحب نے بہت کوشش کی ہے پر یہ جو سماج کے درار ہے یہ اتنی جلدی بڑھنے والی نہیں ہے اور اس کا جو قارن ہے وہ ٹرمپ ہیں اور جو چھپا ہوا گصہ ہے لوگوں میں وہ اُبھر کے آ رہا ہے